الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیمہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ درود پڑھنے کے یا درود کے کتنے فضائل ہیں کتنی فضیلتیں یا کتنے فائدے ہیں درود کے انشاءاللہ آٹھ فائدے ہم آج کے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالی اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے درمیان فرشتوں کے سامنے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نبی کے لیے رحمت کی یا برکت کی یا خیر کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو اللہ تعالی کی نگاہ میں پوری کائنات میں سب سے معزز ہستی سب سے محترم سب سے مکرم شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن پر اللہ تعالی بھی درود بھیجتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو سلام بھیجو اس لئے ہمیں اپنے نبی پر کسرت سے درود بھیجنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا ایک بار جس بندے نے میرے اوپر درود بھیجا تو صلی اللہ علیہ بھی عشرہ اللہ تعالی اس بندے پر دس رحمتیں یا دس برکتیں اس کے اوپر اللہ تعالی نازل کرتا ہے ایک بار درود بھیجنے کا یہ پہلا فائدہ ایک بار درود ایک بندے نے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھڑے چلتے فرتے ایک بار نبی پر درود پڑھ لیا ایک بار اس نے کہہ دیا اللہمہ صلی علیہ محمد ایک بار درود بھیجا اللہ کی دس رحمت دس برکت اللہ تعالی اس بندے پر نازل کرتا ہے آج دنیا میں کتنی مصیبتیں کتنی پریشانیاں کتنے مسائل ایک بندے کے اوپر ہیں کتنے مسائل میں گھرا ہے کسی کی زندگی میں معاش کا مسئلہ ہے کسی کے ہاں جاب کا مسئلہ ہے کسی کے ہاں رشتے کا مسئلہ ہے کسی کے ہاں زندگی میں بیماری کا مسئلہ ہے کسی کے ہاں کوٹ کچھری کا مسئلہ ہے فسا ہوا ہے الجھنوں میں ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں رکی ہوئی ہیں اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے ایک بار درود پڑھنے سے اللہ کی دس رحمت آتی تو اگر ایک بندہ روزانہ کئی کئی بار اگر درود پڑھتا ہے کتنی رحمتیں اس کے اوپر آئیں گے اور جہاں رحمت آتی ہے وہاں سے زحمتیں تکلیفیں تنگیاں نکل جاتی تو ایک پہلا فائدہ نبی پر کسرس سے درود پڑھنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے ایک دوسری حدیث میں مسئلہ احمد کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے آنے والا میرے پاس آیا یعنی ایک فرشتہ آیا اور مجھے خبر دیا بشارت دیا کہ اے نبی جس نے ایک بار آپ پر درود بھیجا ایک بار جس نے درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ دس بار اس کے اوپر درود بھیجتا ہے مطلب دس رحمت اور برکت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور دس درجے اس کے بڑھا دی جاتے ہیں یہ دوسرا فائدہ دس درجے اس کے بلند کر دی جاتے ہیں دس درجہ دس لیول زندگی میں ایک آدمی کسی کمپنی میں ہے کسی ڈپارمنٹ میں ہے اس کا اہدہ بڑھا دیا جائے اس کا پرموشن کر دیا جائے پھر اور اوپر کر دیا جائے اور اوپر کر دیا جائے کتنا خوش ہوتا ہے ایک بار درود پڑھنے کا یہ دوسرا فائدہ کی اللہ تعالیٰ اس کے دس درجے بڑھا دیتا ہے تیسری بات کہ اس فرشتے نے نبی کو بتایا بشارت دیا کہ جس نے ایک بار درود آپ پہ پڑھا دس گناہ اس کے مٹا دی جاتے ہیں دس گناہ اس کی فائل سے ڈیلیٹ اس کے نام عامال سے ختم کر دی جاتے ہیں مٹا دی جاتے ہیں اور چوتھی چیز دس نیکیاں اس کے نام عامال میں لکھ دی جاتے ہیں چار چیزیں ہوئیں دس رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے دس درجے بڑھا دی جاتے ہیں دس گناہ مٹا دی جاتے ہیں دس نیکیاں لکھ دی جاتے ہیں چار چیزیں ایک بار درود پڑھنے کا یہ فائدہ اور آگے کہ پانچویں چیز یہ ہے پانچویں فائدہ درود کا کہ نبی کا ہمارے اوپر جو حق ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا ہمارے اوپر جو حق ہے اگر ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں نبی کا حق ادا کر رہے ہیں بہت سارے حقوق ہمارے اوپر نبی کے ہیں ایک حق ہے کہ ہم نبی پر درود پڑھیں تو اگر ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں تو فائدہ سارے جو ہیں وہ تو ہائی ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ایک حق ہے نبی کا گویا ہم ادا کر رہے ہیں اپنے اوپر لازم اور فرض ہونے والے حق کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم نبی پر درود پڑھ رہے ہیں روزانہ ہم حق ادا کر رہے ہیں درود پڑھ کر کے درود بھیج کر کے ایسے ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے جو بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے کیونکہ پوری کائنات میں سب سے مکرم سب سے معزز ہستی اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ کے محبوب پر اگر درود پڑھتا ہے اللہ اس کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے اس کی دعائوں کی قبول ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دعا ماغی لیکن نبی پر درود پہلے پڑھا یا بعد میں پڑھا نبی پر درود اگر کسرس سے پڑھتا ہے تو اس کی دعا کی امکانات بڑھ جاتے ہیں اللہ اس کی دعائیں جلدی سن لیتا ہے ایسے ایک ساتھویں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں برکت دیتا ہے درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے پر عطا کی ہیں لیکن اگر وہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں علماء نے کہا اس کی نعمتوں میں برکت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر یہ درود پڑھ رہا ہے اللہ خوش ہو کر کے اس کی نعمتوں میں برکت دے دیتا ہے اور ایک آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکونتا کرتا ہے دلوں میں بہت سارے غم غم فکر لگے رہتے ہیں الجھنے گھبرات بہت ساری جو ہے ٹینشن بہت سارے اگر ایک انسان سکون چاہتا ہے تو جہاں اللہ کے ذکر کرنے پر سکون آتا ہے ایک بندہ اگر درود پڑھتا ہے نبی پر کسرہ سے درود پڑھتا ہے تو دلوں کو اتمنان ملتا ہے سکون آتا ہے بہت سارے فکر اور غم کا علاج ہے درود اور یہ آزما کے آپ دیکھ لیں بہت سارے ٹینشن بہت ساری الجھنے بہت ساری گھبراتیں اگر ہیں آپ کسرہ سے نبی پر درود پڑھیں چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے گھر میں عورتیں کچن میں کسرہ سے درود پڑھیں آپ دیکھیں کچھ دلوں میں آپ کو لگے گا کہ بہت سارے جو ٹینشن اور غم تھے آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں دلوں میں ایک طرح سے تمانیت اور لذت پیدا ہوتی ہے سکون آتا ہے تو یہ درود کے فائدے ہیں آج ہم بہت کم نبی پر درود پڑھتے ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں یہ فائدے ہیں ایک فائدہ علماء نے اور ذکر کیا ہے کہ جو بندہ کسرہ سے درود پڑھتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ جب تک وہ درود پڑھتا ہے تب تک فرشتے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں مطلب فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعا نہیں کہ بہت سارے اور بھی عمل ہیں ایک عمل ہے کہ نبی پر درود پڑھنا جتنا زیادہ نبی پر بندہ درود پڑھتا ہے فرشتے وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کتنی بڑی چیزیں اور اس لئے نبی نے آگے فرمایا کہ جو آدمی چاہے فرشتوں کی دعا اپنے حق میں لینے کے لیے وہ چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے چاہے کم کر سکتا ہے جتنا زیادہ وہ درود پڑھے گا اتنا فرشتوں کی دعا کا حق دار بنے گا جتنا کم کرے گا فرشتوں کی دعا بھی اتنی کم ہوگی تو یہ بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ہمیں کسرس سے درود کا احتمام کرنا چاہے مردوں کو بھی گھر میں خواتین کو بھی کسرس سے نبی پر درود پڑھنا چاہے لیکن درود کونسا درود جو ثابت ہے جو نبی سے ثابت ہے درود ابراہیم ہم پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اور ٹائم میں نماز کے علاوہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو کم سے کم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اتنا بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کافی ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد یا اگر پورا پڑھتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ کسرس سے ہم درود پڑھیں اور کوئی بناوٹی درود نہ پڑھیں جو لوگوں نے مارکٹ میں درودِ ہزاری درودِ لکھی درودِ تاج اور کیا کیا ان سب سے پرہیز کرنا چیئے تو ہم درود کسرس سے پڑھیں اور اپنی زندگی کے بہت سارے غم اور فکر کا علاج کریں اس سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی پر کسرس سے درود پڑھنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن